اسمان حضرت داتا علی حجویری سرکار آپ مرشد کہنے تھے نا جیدو چلے نا مرشد نے کیا جی جاؤ لہور چلے جاؤ پنجاب دے اندر لہور جیدو اینی کل سنی تھے آپ نے عرض کی تھی حضور ہوتھے تھے میرے پہلے پیر پائی نے میرا حسین زنجانی پہلے ہی او آپ دے مرید ہوتھے مجود نے اونا دی ڈیوٹی لگی ہے آپ نے فرمایا جو میں جاننا ہوتوں آپ دے مرشد نے فرمایا کہ جو میں جاننا ہوتوں جان سکتا نہیں تنو کیا نہ تیری ڈی حجویری ہے او رسان والے ہیں نا جی پورے پاکستان دے اندر سب نال زیادہ جڑا لنگر تقسیم کیتا جاندہ ہے نا او داتا صاحب جی جاؤ کسے مزار دے چلے جاؤ دنیا آ رہی ہے دنیا کھا رہی ہے او رسطہ انہا گراش ہوندہ ہے او رسطہ اللہ باوی دنیا آ رہی ہے مزار دے دوا کر رہی ہے کوئی قرآن پڑھ رہی ہے کوئی درود پڑھ رہی ہے کوئی جنابے والا نبی دی حمد و سنہ کر رہی ہے جملے سنے آجے ج رسطے میں جو سوچ دے آ رہے ہیں وہ کیوں گے بھی میرے پیر بھائی ہیں تو مرشدہ ہوگا میں جہاں تو آپ لوہاری گیٹ ہے جڑا دریائے راوی ہے نا دریائے راوی کراس کیتا تو نال یک گیٹ سی او تھے جی تو پہنچے نا تو رات پہ گئی تھے آپ نے کیا رات تو دروازے بند ہو گئے نہیں تو رات باہر گزارنے ہیں لاہور دوں جی تو صبح دروازے کھلن گئے تو پھر اندر چلے جاؤں گے یہ بڑا پرانا شعر ہے جی لاہور تقریبا ہزار سال ہو چل ہے حضرت آتا علیہ جو ایرین دنیا تو پردہ کیتے ہیں تو اس تو پہلا دھا ہے ایدھر ویکھے ہو جو آپ جدو دین چڑھیا تھے آپ نے دروازہ کھلیا تھے آپ اندر داخل ہو رہے تھے دلوچ خیال کیسی کہ اگہ بھی میرہ حسین زنجانی مجود نے تے سامنے ویکھے آتے دنیا آ رہی ہے اللہمہ ربی اللہمہ ربی دیا صدامہ آ رہی ہے نے جدو کول گئے نا اجملے سنے آجے تے کول جا کے نا کسے نو کچھ دینے اے جنازہ کی دے ہونا کیا جی ایدھ میرہ حسین زنجانی مجود نے جنازہ آئے جنازہ اٹھے جائے گا اللہ دی قسم اٹھا کے آنا ولیوں نو منہ نالے ہو اللہ دے ولیوں نو سلام کرنا لے ہو جدو داتا ہے علی حجویری لاہور دی سرزمین دے آئے رہے جدو فقیر دا قدم لگائے جدر نظر پارے نے اللہ اللہ دیا صدامہ آ رہی ہے جدر نظر پارے نے جدر نظر جا رہی ہے حدر اللہ اللہ دی صدایاں رہی ہے پورے لاہور بھی جی شور بیگیا لاہور آ لے ہو کوئی سید آیا ہے کوئی علی حجویری ہی آیا ہے جدہ چیرہ بھی بڑا سوڑا ہے ہے جتے قدم رکھ دا ہے اور تھو کفر دیا زنجیرہ ٹوٹ جا دیا نے اور تھو ظلم دیا زنجیرہ ٹوٹ جا دیا نے علی حجویری نے آ کے دیرہ لالیا ایک اترا خد دھلے بیگے نے صبح بھی اللہ شامی اللہ اللہ ی اللہ پہ کر دے نے اللہ ی اللہ پہ کر دے نے پھائیوں دے میں کہنا جانا وہاں اللہ ی اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ ی اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں کون تاتا علی حجویری دنیا آ رہی ہے دنیا آ رہی ہے کوئی قدم چھمد آئے بڑے بڑے کافر آئے نہیں لوکی چہرہویں کے کلمہ پڑی جاندے نہیں ایک ہندویا آیا ہے آکھیں لگا بابا کی چھوائے آئے فرما لگے افغانستان بیچوں کزن بیچوں آیا آکھیں لگے کیڑا مذہوے تاتا سا فرما لگے میں اللہ نو ایک من ناما اپنے نانے نو دا رسول من ناما میں اپنے نانے نو یو دا یا حری نبی ترسول من ناما ہندو کہن لگا بابا کوئن شادی آئے آ فرما لگے بول کی چاہیدہ آکھیں لگا مینوں کو جنہی چاہیدہ میرے تل وچ نظری پاکے ویکھ میرے اندر کیے داتا علی حجویری نے ہاتھ رکھیا تیلتے جملے سنیو تیلتے ہاتھ رکھے کے فرمایا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو بولت اسی بھی اللہ ہو اللہ ہو جدو اللہ ہو دے صدا پلند کی دیئے ہندو کا شکھا کے زمین دھڑک پہ آئے جدو تھوڑی دیر بعد ہوش آئیے علی حجویری اندر نے بھول آندھا بابا میں نہیں بولنا جو تو بولے گا یا میں بولا گا جی بابا جملے سنی آج بابا بول سن میرا علی حجویری کون سن لہور دی نگری دا بادشاہ کان سن علی حجویری کان سن تاتا کون سن خاجہ کون حضرت تاتا علی حجویری نے فرمایا پڑ کلمہ نھالے کلمہ پڑی جا رہے ہیں نھالے روئی جا رہے ہیں آنکھن لگا بابا میری پستی نے مینو مار دینا ہے میں واپس نہیں جانا مینو کول رکھ لے سیال کوٹیو حضرت تاتا علی حجویری نے کول بٹھا لیا فرمایا ہونے کسے دیچ رہ دی کوئی نہیں اگے تو یوں نہ دا سیں ہونے تو ساڑھا اگے تو ہون نہ دا سیں تھے ہونے ہونے تو کسے دیجورت نہیں تیرا وال بھی ڈینگا کر سکے اللہ والے ہیں جو اللہ سے اندھا بابا میرے اندر ویک کی یہ فرمایا ہے ویک لے آسان اینج دیلتے انگلی رکھی توجہ ہے دوڑی اینج دیلتے انگلی رکھی اللہ حودی ضرب لائی نجدو تو ضرب ایتھو لگی تیگلے دے دیلتے واجے گئی او تھے ہی زمین تے ڈک بیا رب کعبہ دی عزتی قسمیں اللہ دا ولی ہووے جدی قرآن شان پر بیان کر دا ہے فرمایا خبردار میرے ولیاں نو گام کوئی نہیں جائے میرے ولیاں نو خوف نائے بندوقانہ ڈر دینے نائے بدماشانہ ڈر دینے صرف ایک کی ذات کلو ڈر دینے انہوں اللہ اندینے ہاں جیڑا صوفی ہے جیڑا ولی ہے وہ اللہ کلو ڈر دا ہے وہ لوکاں کلو اسی لوکاں کلو ڈر نہیں ہے جیڑا مخلوق خدا کلو ڈرے نا تے اللہ انہوں زلیل کردہ جی تے جیڑا خالقے کائنات کلو ڈرے اللہ انہوں عزت عطا فرمان دے کی عطا فرمان دے اللہ انہوں مقام اور عزت اور مرتبہ تا فرمان دے جیڑا داتا صاحب نے آنکہ ڈیرہ لائے نا جی لہور رولا پہ گیا جی کوئی فقیر آیا ہے او دی نظر بڑی تیزے جیڑا گورنس ہی نا لہور دا ہندو خبر ہوتے تک پہنچ گئی انہوں لوکاں نے دسیا ہوئے تیری کو مدنو خطرہ ہوئے ایک بابا آیا تھے دن با دن لوگاں مسلمان کری جا رہے ہیں تیجے سارا لہور مسلمان ہو گیا تیرے گل کنے ہونا ہے وہ سارے مریتے ہو دے ہو جانے گے تو اپنی حکومت بنا لوے گا او حکومت دردیاں نے کیا ہوئے کتے دیرہ لائے او راوی دے کنڈے انہیں کچی جو کلی کانیاں دی بنائی ہوئی ہے او تھے رہن دا ہے دنیا ہوں دی ہے تیرے لنگر کھان دی ہے جنابے والا جملے سنے آجائے تیجے آپ نے کچی جو کلی آکے لائی ہو تھے کوئی اپنی جگہ تنیسی نالوائی ہو تھے اسی جتے جانا ہوئے اسی پہلا ہوتل بوک کروانے ہیں کروانے ہیں نای جو لاہور جانے تک گے رہائش دا جو رات رہنی تیرے رہائش دا بندو باست کسے شہر بھی جانے تیرے رہائش دا بندو باست فقیر اے نہیں کر دا فقیر اللہ تے توکل کر دا ہے تیفر اللہ انہیں انہاں دین دا ہے کہ لوگ کی آپی ریجسٹریاں لے گیا کے رہائش دے کسے خدا دی اے جننے والی آئینے انہاں دی اپنیاں زمینہ سنے تھے لوگ اپنیاں جگہ کہنے ہیں نا حضورت وڈی ہے ہر چیز جنہاں مخلوق خدا کلو موڑے آنا اللہ نے پوری مخلوق پوری دنیا تو انہاں دے قدمہ دے رہائش دے انہاں دے بووے دے رہائش دے جدو گورنر نو پتا چلے آو انہاں کیا ہوئی بابا کیڑا آیا انہاں کیا جی کوئی علی حجویری ہے افغانستان چھو آیا تے گورنر لہور کیا لگا بیڈی ویڈی گالی کوئی نہیں بابے نو جا کیا کھو بھی تیری یہ تھے لوڑ کوئی نہیں تو واپس جتوں آیا ہوتھے ہی ہوتھے ہی ٹھوڑ جا اے چھوٹی گال نہیں میں پہلا تو انہاں دے سیاہ فقیر اللہ دے بندیاں کل نہیں ڈردہ مخلوق وہ اللہ کل ڈردہ ہے وہ بندے کی کرنگے بندہ ہوئے کھو نا گورنر لو اور دا کٹا بڑا بندہ ہے انہاں کیا جا کے انہاں آکھ ہوئے یہ تو دیرہ ڈنڈا چوکت ہے جا کے لئے ہورپا سے چلا جا گل بڑی وڈی یہ ذرا توجہ فرمایا جے پھر ایمان تازہ ہو جائے گا رب پہ گابا دیگا سمیں حضرت تاتا علی حجویری آپ تصویح لئی تے بابا جی اللہ 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 دے نامیں چوئے دی مٹھاسے جو دو اللہ دا ولی اللہ اللہ کر دا پھر کنی مٹھاس ہوں دی ہو بے گی رب پہ کعبہ دیگا سمیں بابا جملے سنے آجے تے کون اللہ دا ولی تے کون درویش تے کون خدا مست انسان وہ جو دو بندے آئے نہ ہو دے انہاں کیا بابا اٹھے انہاں کیا کیوں یہ ایک ورنہ دا حکم ہے تے نو لہور چھڑنا پہنے تے نو واپس افغانستان چھڑنا پہنے افغانستان جا حضور داتا صاحب فرمان دینے وہ گورنہ نو جا کے پوچھو بھی اسا تے نو کوئی تکلیف دیتی ہے فقیر تے کسے نو تکلیف ہے درویش اللہ دا ولی تے کسے نو تکلیف ہے نہیں دیندہ وہ اگلے دی ہیں تکلیفہ میں اپنے تے لے لیندہ کہنے لگے اپنے گورنہ نو جا کے آکھو وہیسی تیرے کامیچ مداخلت نہیں کر دے تو ساڑھے کامیچ مداخلت ہے تے جیڑی توں تمکیل آئی ہے نا میں یہ تو اٹھ جا تے تیری ساری کمدوی آجائے تے میں نو حلا سکتی آئے 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 یہ بیک ہے جو پھر کچھ فقیر بولے آئے جی تو تاتا علیہ جو میرے نہیں فرمائے تیلے لالو انہا کیا چاہ وہ گسے نال واپس گئے انہا کیا او بابا نہیں اٹھا نہ لائے انہا پکا ڈیرہ لائے آئی تے جی میں توں تمکیل دی تی انہا کون جی انہا تنوں تمکیل دی تیا انہا کیا ہو بابا او دی ایسی دی تیسی ہو میرے کے کال کرے میں اکو مدہ گورنر ہوں میں جنابے والا لاہور شہر دا انہا کیا انجی کرو جڑی او دی کلی انہوں نے اگلا آ دے سار چھٹو جی تو کلی جلی نہیں روے گی تے پھیر کتے رہنا سو پھیر تے انہوں جانا پہنے جملے سنی بابا اونا جنابے والا لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں آگ بالی آگ لے کے نا تے او داتا صاحب تے کلی تے کول آگے اکھل رہے بابا چل توں سائی زبان نہیں سا مانتا تے انہوں تے دوسری زبان نہیں سمجھانا بہنے تے جے بار نکل جیا جے سڑنے ہی تے پھر ویچھی بیٹھا رہا ہندو آگے نا پھر ویچھی بیٹھا رہا تے جے بچھنے ہی تے پھر بننے آجا جے سڑنے ہی تے پھر ویچھی رہا جا حضرت تاتا علیہ جو میری اللہ اللہ کر دیا آنکھیں اٹھائیے فرما لگے کیاں دے آنکھیں لگے بابا جے جانبے جانیاں بننے آجا تیری کلی ساڑن آئے گورنر کہن لگا بابے دی کلی نویاں کلا دے تاتا صاحب نے تصویر چمیئے چمگیاں کھانا لائیے فرمایا یوں ہندو آ فکیر دی کلی نئی ساڑن ساکی دی یہ دے ویچھی گیر لہ نئی یہ دے ویچھی اللہ وصدہ آئے یہ دے ویچھی اللہ دانا وصدہ آئے انویاں کلی نئی ساڑن ساکی دی آنکھیں لگا جاؤ علیہ جو میری دی کلی ساڑن آئے جاؤ پتا کرو گورنر دے محال نا آنکھیں لگے جائیے بابا جی جدوں توڑے نے واپس جاہاں کے ویچھیاں کورنر دے محال نو آگے لگے گئیے پانی لوکی سٹی جا رہے نے آنکھیں بوجھ دی کوئی نہیں کورنر آنکھ لگائے کی بانگے آئے سباہی کورنر نو آنکھ لگے ساڑے ہتھا مل ہوئے اس فقیر نالمتھا نالمی ہو کوئی عام فقیر نہیں ہو دے اندر پتا نہیں کیڑی تا کہتے ہو جو کہندہ آئے ہو جاندہ آئے ہو جاندہ آئے ہو اے مارے دینائیں آئے آئے مینہ محمد بخش اے کھڑی داتا جدار بابا اے مینہ محمد بخش بولے نے جدوں داتا صاحب نے فرمایا اپنی خیر منا سانو نہاں چھیڑ اسی اللہ یالیہ اسی جسے نو نہیں چھیڑ دیں تے مینہ صاحب آنے نے جدوں ادھر آکے لگے گئی ہے اتنوں یاک نہیں لگی اے ولی اللہ دے اے مارے دے نہیں تے کر دیں پردار پوشی ولی اللہ دے ولی اللہ دے ولی اللہ دے اے مارے دے نہیں تے کر دے پردار پوشی کی ہویا جتنی اے مارے پوشی پوشی تے لنگر لنگر امام صاحب وہ آکے کھان دے روٹی اتھو آکے کھان دے تے کیایی تے ایسے ہوں دے جڑے کار بھی لائے کے جان دے انہیں تھوجہ کیتی تیسی ولی اللہ دے مار دے نہیں مار سکتے جنا اللہ دی یاد وے زندگی گزاری ہو کہ میں مار سکتے وہ زندہ نے وہ آج بھی زندہ جوید نے اور آج بھی اپنے مریدان دے سیرت قائم نے نظر رحمت نظر کرم کر دے آپ نے فرمایا ساڑی کھلی اینجی رہنی ہے تو اڑی موک جانی تے داتا صاحب دی کھلی اونجی رہی تے گورنر ہاؤست بابیں نہ چھیڑ وہ بابا بڑا کرنیا لئی انہیں اتھے آکھ ہے تھے اتھے آگ لگ گئی بخاری شریف دی حدیث اللہ نے فرمایا جڑا میرا ہو جاندہ نا زبان ہو دی ہون دی بول دے اسی سبحان اللہ کیا بات زبان ہو دی ہون دی بول دے اسی یا دیکھو میری دے تو آری زبان ہو رہے اللہ دے ولی دی زبان جڑی اس زبان جو گال نکل جانی ہے رب کعب دی قسم پھر بابا جی اللہ پوری کر دا اللہ اس نو مور دا نہیں اے لہور انڈیا کی تھے لہور کی تھے کنا فاصل ہے حضرت خاجہ موین دین چشتی اجمیری سنجری گال سنی اندرو دیل تجھے تیرے دیل دے ساٹھنا وجہ دے گل کریں اے وی پائدہ ولی ہے مدینہ شریف حاجہ عثمان حرونی آپ دے مرشد دے حضرت خاجہ عثمان حرونی اے حضرت خاجہ موین دین چشتی اجمیری دے پیر نے مدینہ شریف لے کے اپنے مرید خاجہ موین دین سید سنو سید اے جیرے نانے دے روزے تے گئے نا حضرت خاجہ عثمان حرونی خاجہ موین دین چشتی دی باں پھڑ کے نا نبی پاک کتمال کھاڑ کہن دے آکھا تو آڈا سی تو آڈے بووی تے لے آیا کعبہ دے عزت دے کیسا منظر ہوئے جدو نواس نانے دے بووی تے آیا ہوئے ایک منظر سی جدو حسین نواس نانے دے بووی چھٹ کے جا رہے سی تے او نا دی نسل ویجو حضرت خاجہ موین دین جنہ فرمایا شاہ است حسین بعد شاہ است حسین گالی مقادر فرمایا دین است حسین دین بنا است حسین فرمایا تسی حسین سمجھے ہی نہیں آؤ میرے کل سنو حاجہ صاحب فرما دے دین دین دا نائی حسین دین دا نائی حسین ابن علی شاہ است حسین بادشاہ فرمایا شاہ بھی حسین بادشاہ بھی حسین کیا باد کہ ڈی وڈی گل کیتی میں اس باب دی گل سنان لگا حضرت خاجہ مہین دین چشتی اج میری دیوڈی لگے مدینہ پاکھوں جانا تسی ہندوستان کتھے جانا ہندوستان ٹھیک ہے جی چال دے چال دے پیدل سفر کر دے واہ جاز دے دوسری تیسری چیز بسان دے پیدل سفر سوار پیدل سفر مدینہ شریف اٹھو خاجہ مہین دن چیز تی میری فرمان نے اپنی کتاب دے اندر جی دو میں لہور پہنچے آنا لہور ایدر توجہ کرے جی دو میں لہور دے سرزمین دے پہنچے دے داتا صاحب دا مزار مجود سی داتا صاحب دا کبر انور مجود سی آف دا فیض جاری سی کہنے جی دو میں روزہ دے کول دے گزریا نا دو اینی دے جگہ ہے کوئی نہیں سی جو ان والی گئی زیادہ دو کول دے گزریا نا تے دے لے چا ساٹ پہی تے کو کہن والا کہن دا ایدر بھی تے ویخ آہا ایدر بھی تے ویخ ایدر جملے سنوے کہن دنے جدو میں نظر اٹھائی نا تے داتا صاحب تے مزار تے نظر بھئی تے اندر آواز آئی ایک مدینہ والے آقا دا ہی سائے ایک اپنے مرشد دا ہی سائے کچھ دیلوے ساٹھ بھئی نا تے ایک رات نہیں رہے بابا جی دو رات نہیں رہے دن گزر دے جا رہے رات گزر دے جا رہی مسجد نماز بڑھ نی ایجی ہون مسجد بنی نا داتا صاحب ایتھ کچھی مسجد ہون دی سی ہون تے وڈی مسجد بن گئی مسجد داتا صاحب نے اپنے ہتھانل تمیر کی تیس میں تو پہلا دسیا فقیر دی کنیا نشانیا نے ایک کی کرے مسجد تمیر کرے دوسرا کی کرے لنگر جاری کرے گا تو انہوں یاد ہوگی ساری تقریر مربانی جملے سنے آجے اپنے ہتھانل داتا صاحب نے مسجد بنائی اچھا جی اس مسجد نماز پڑھ نہیں کرنی خاجہ صاحب نے خاجہ مہین و دین چیشتی نے نماز پڑھ کے نہ پھر داتا صاحب قدمہ میں آگے بیٹھے رہے آئے کیسا منظر ہوگی گا ایک ولی دوسرے ولی دے بووے تھے ایک فقیر دوسرے فقیر دے در تھی آیا تحلیس تھی آیا رب کھاب عزت قسم میں کیسا منظر ہوگی گا اور کیسی بات ہوگی جی تو حضرت خاجہ مہین دین چیشتی اج میری سنجری رحمت اللہ مدینہ شریف چل لینے بھابا جی رات گزر دیا جا رہی آرے حضرت خاجہ مہین دین چیشتی میری داتا ساتھ قدمہ مجھ بیٹھے نل روئی جان نل آن کرم کر دے آئی علی حج ویری کرم کر دے علی حج ویری کہ میں مانگت بڑھ کے آئی سنی سنی کرم کر دے علی حج ویری کہ میں مانگت بڑھ کے آئی سید دے سید امین ویری حج ویری ایک نظر کر دی کھار دے راتاں گزر دیا جا رہی آنے خین گزر دے جا رہی نے جنہوں چالی راتاں گزر گئی آنے دو لوج خیال آیا آوے بڑی دو رو یا یا بڑی امید لے کے بیٹھا علی حج ویری خالی نہ موڑی علی حج ویری تیرے نانے دانا محمد تیری نانی دانا خدیجہ تل بڑی بڑی امید لے آیا بڑی آس لے آیا آو جمل سن جا آیا بابا جی جنہوں چال بی رات آئی آئی تھے نید پیاری آوے تھے درد مندانو حیات سجن دی تھے ستیاں آنے چگاوے جدن تا حج داوے لائیو یا جے سنو علی حجویری سنو نالیو اللہ تنو زندگی داوے داتا صاحب نو مننا نالیو علی حجویری تے مظہار تے بے کے روئی جا رہے نے آنکھیں لگے میں توری جانا آئے میں چالی تے نو ہو چلے نے تھیری نظرِ کرم نہیں ہوئی تھیرا فیض نہیں آیا تا حج دیاں ازا نائی ہو رہی آنے موہینو دین فرما دے نے میں نو انجل لکا آئے جملے سنیں میں نو انجل لکا آئے جنے مزار بھی جو کسے دا ہاتھ میرے سینے دے آئے ہاتھ رکھ گے فرمایا کبرانا چاہتے نو ایسی نظر دینے ہندوستان بھی جی جائے گا جس بزار دے نظر پامے گا سارا بزار تیرے نانے دا نو کر بن جائے گا آئے ہاتھ آئے ہاتھ جا تنوینج دی نظر دینے تنوینج دا کمال دینے یہ دو ہاتھ دے دیل دے ہاتھ آیا نا بابا جی پھر ایک فیض مدینیوں میں لے آئے ایک داتا صاحب دی باگ جاری چو ملیا اور جتے آپ نے چلا گھٹے ہیں نا چالی دین او تھے آج بھی او کمرہ چھوٹا جب بنے آئے جڑے بندے گئے نا داتا صاحب اونا نو پتہ ہے جایا کرو ولیاں دے بووے دے بڑا کچھ مل دے او تھے آج بھی او او تھے لکھے آوے کہ اے جڑا چلا گا حضرت خاجہ مہینو دین چیستی اج میری آج بھی اس نا بابا جی اس کمرے دے او قدمالی سائر دے بنے ہیں چالیاں دینا تو بعد جی دو فیض ملیا تھے نظر وے جو کمال پہینا آئے 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 تے پھر خاجہ صاحب نو میں کہنا پا گیا جان دیا سلام کیتا فرمایا لے علیہ حج ویری میں ٹرے چلا آئے سنے او میربانی ہیں جو سلام کیتا ہے تے خاجہ صاحب جان دیا کہہ گئے نے گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بکش فیض عالم سارے مل کے پڑو گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل ناکی سارا پیر کامل کامل آرہ رہنمار خواجہ موینو دین نے رحمت اللہ علیہ وآجوی عابد مزارتے لکھیا ہے لکھیا ہے کہ نہیں لکھیا ہے میں کولوں تو نہیں کہہ رہے ہیں آجوی ہوتے لکھیا ہے اوہ شیر اوہ سے بابے نے آکھیا جنہیں آکھیا سی شاست حسین اوہ نے کیا سجا گنج بخشے فیض عالم خواجہ صاحب فرمان نے اتھے تے فیض دا دریا پہ وقت ہے آئے 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 اے نظر والے بندے واسطے ہوئے اے نظر والے جیڑے سیر کرن گے انہوں نے نہیں پتہ لگتا داتا صاحب کی کیونکہ سیر کرن گے انہوں نے نیت ہی نہیں اتھے مزارتے جان دی کہ یہاں دیں جلو بارویں سلام کر لانے تو میں کہا ہی تو کر لائے اتھے جان دے کی لوگ جی بارویں سلام کرنا ہے تو پھر ہی تو کرویں کر لائے پھر اتھے کیوں گے ہاں تے جے گیا ہے تے پھر قدمہ ویٹھے جانا اے نو ہر بندے نہیں سمجھنا جڑی میں گل کرنا گہرائی دی گا لے جی تو کسے تے بھوئے تے تسی ٹور گئے ہو ایدر میرے والے تو عجو کرو تے بار کھلوتے رہو بار آئے بھوئے تے تے تو انہوں کو بندہ ایک وار یہ آکھیں اندر آیا تے تجھے آکھو نہیں میں باہر ہی سہی ہاں پھر دوسری وار یہ آکھیں اندر آیا تے آکھیں نہیں میں باہر ہوں تو انہوں سلام کر لیا بس ٹھیک ہے اگلا بندہ گسا کرے گا کہ راضی ہوئے گا بولو نا انہیں کہنا ہے جے توں اندر نہیں سی ہونا تے بھوئے تے کی لینہ ہے اگر انہوں سمجھو بڑی وڈی گالے تے جی تے بھوئے تے ٹھوڑ جائیے نا تے پھر جے کوئے تے اندر تے پھر بابا داتا علی حجویری انہوں تو باہر سلام پہ کرنا ہو تیری سلام دا مختاج نے وہ تیری سلام واسطے نے تو نام ہی کرتے کوئی فرق نہیں انہوں اللہ دے ذکر نو بلاند کیتا ہے اللہ نے کیامتہ کونہ دے ذکر نو بلاند کر چھڑے ہیں فَذْكُرُونِ يَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ فرمایا تو انہوں نہیں فکر تُسھی میرے ہو اللہ نے فرمایا تُسھی میرے ہو تے جنہوں اللہ فرماوے تُسھی میرے ہو انہوں کو کٹا ہے کوئی نقصان ہے سانوں ہو سکتا انہوں نہیں کیوں اللہ انہوں دے اوہ اللہ دے نے حضرت داتا علی حجویری فرینج دا رنگیاں نا خاجہ صاحب نو کنے لاکھ نو پھر مسلمان کی تھا جدر نظر پہ رہی ہو دری مسلمان جدر نظر پہ رہی ہو دری مسلمان پچھو فیض ملے آسی حضرت داتا علی حجویری اور میں اکثر ایک گل کرنا کہ داتا صاحب دے مزار تے بندہ پا عدب حاضری پیش کرے نا جدو ہی کسے ولی دے پوئے تے جاؤ تو کوش کرو وضو کر کے جائے کرو بغیر وضو تو عدب دیہار ہے وضو کر کے بندہ جائے پھر ہور لو تو فوند ہے تو بندہ سرگی بھی لیو تھے جا کے نہ خوش پڑھ کے پیش کر کے دعا مانگے نہ میری گلہ اپنے سینے تے لکھ لائیں کدھی بڑی مشکل ہوئے پریشانی ہوئے دعا مانگیں وسیلہ پا کے حضرت داتا علی حجویری جائے تیری دعا قبول نہ ہوئی تھے تاں گل کریں کیوں میاں محمد بخش رامت اللہ لائے تھے بھی کلم اٹھائیے ایک باری بولے سبحان اللہ تو میں نقشہ پیش کروں میاں صاحب بڑی بڑی کلم کر کے لئے میاں محمد بخش رامت اللہ لائے نے کلم اٹھائیے آپ فرما دینے جنہ عشقیں نمازاں پڑیاں کہ اوک دین نہیں آئے آئے ہے جنہ عشقیں نمازاں پڑیاں کربلا دے اندر حسین دا سجدہ سامنے رکھے جنہ عشقیں نمازاں پڑیاں کہ اوک دین نہیں مار دے اگلا مصرہ سنی کہ اوک دین نہیں مار دے سمجھیں سمجھیں اے ولیاں دے اے لوکا ولیاں دے دربارا آئیوں تے کہ بے خلدی user بلیاں دے مار دے اے ولیاں دے دربارا آئیوں تے کہ بے خلدی جنہیں پڑی اے ولیاں دے آئے 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 ولیاں دے دربارہ ہوتے آجوی دیوے بالدینے کے نہیں بالدینے رب کا بعد عزتی قسموں نے میں نتا کی تھی آنے میں آخری گل سنان لگا ٹائمی نیڈے میں لگ گیا گل بڑی قیمتی جے ایچ شنگ شنگ شہر ہویا تو اوتھے دا ڈپڈی کمیشنر سی انہیں نا ایک مقالمہ لکھیا کتاب ہی لکھی تو بڑی وڈی انہیں گل لکھی ہو دا ناسی خاجہ شہاب انہیں شہاب نامہ اپنی کتاب لکھیا تو او دے اندر انہیں اس گالنو نوٹ کیتا درج کیتا حضرت داتا علی حجویری دی شان دے بارے آپ دے مقام دے بارے اگل بڑی سنانا لیجے او اپنے دفتر دے اندر بیگے نا تیر رات نو نا جیڑی داتا صاحب نے کتاب لکھی ہے نا اس کتاب تو انہیں مطالعہ کرنا کشف المحجوب یہ داتا صاحب دی کتاب ہے اگر کہ تم ملے تو لے تو انہوں پڑھے ہو تیک سمجھو کسی کو نیرہ پڑھنے دنال نہیں سمجھنا پیندہ دے فیر گال بڑھنی انہوں سمجھو کشف المحجوب شریف دے اندر ہے کہ یہ داتا صاحب دے ہتھا نہ لکھی کتاب انہوں نے او بڑا اللہ نے ولیہ نے منہ نالا بندہ سی ہے ڈیپٹی کمیشنر چانگدہ تے بڑا جناب پروٹوکول تے بڑا جناب تھاٹھ باٹھ او اپنے دفتر دے ویچ بیگنا رات انہوں نے بارہ ایک وجہ دا کہنا کتاب پڑھنی تے ویکھنا تے کتاب دے اندر لکھیا سی داتا صاحب نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندیانوں خاص مقام دیتا ہوندہ ہے کوئی گوست ہوندہ ہے کوئی کتب ہوندہ ہے کوئی ابدال ہوندہ ہے اے مرتبے انہیں نا ولایہ دے تے ہر علاقے دا ایک کتب ہوندہ ہے جیڑا اس علاقے دا نظام چلاندہ ہے اے جو تو گال لکھی انہیں پڑھی ڈیلرے سوچن لگتے ہونے کیا ابھی داتا صاحب نے گال لکھی ہے تے ساندہ کا دی کوئی کتب لبا کوئی نہیں پڑھے یا لکھے بندہ سی ڈیپڈک مشنر سی چانگدہ پڑھے یا لکھے بندہ وہ اپنی گال خود نوٹ کرتا ہے اپنی گال کہندہ میں نا اے ذین وچ میرے خیال آیا خلل ہویا کہ کیا اے گال سچی ہے جیڑی داتا صاحب نے لکھی ہے یا نہیں سچی کہندہ او سے رات میں ستا میں خواب یا وینہ کہ دریائے پانی ہیں تے پانی دے اندر میں گوتے پہ کھانا تے بلانا پہ ہوئی میری کو مدد کرو کوئی منو آکے بچاؤ تے کوئی بندہ میرے وال نہیں ویندہ خواب یا ویندہ ہے کہندہ تھوڑی دیر گزری ہے ایک چٹی داڑی آلائے آئے 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 ولیاں نو منن آلے ہو نا تے جملے سنے آج سفید ریش ہے چٹی داڑی یہ خوبصورہ چیر ہے انہیں منو آکیا شاہ آبے در ہاتھ پڑھا جدو ہاتھ پڑھایا تے بار کڑے آ تے بار کڑے آنا جدو جملے سنے آجے رب کا وعدی قسمِ گل بڑی وڈی ہے تے بار کڑ کے تے اوہ کین لگاوی توں جڑے داتا صاحب تے اتراز کی تے نا کوئی اتراز نہ کر داتا صاحب نے جو لکھے آئے وہ حاک کے تے ساچے سبحان اللہ جڑے بولے ہو جڑے ستے ہونا نا گال نہیں جڑے جاگ دے بیٹھے ہو توجہ فرمایے جے جو داتا صاحب نے لکھیا وہ حاک کے تے بولو وہ حاک کے تے سچے اچھا جیدو یہ نہیں گل کیتی کہندہ ہے میرے کوئل ڈاکہ ہوں دییاں سن خاتھ ہوں دے سن لوکان دے شکایات تے میں خاتھاں ڈاک پہ پڑھنا ہم اے در سنے ہوں گا لے تے ڈاک پڑھ دیاں پڑھ دیاں ڈاک میرے سامنے آئی تے کسے خاتھ لکھیا انہیں کیا ہوئے ڈیفٹی کمیشنر صاحب تُس ہی کہندے ہو نا بھی علاقیہ دا کتب ہوں دے تے کتے ہوئے سانو نظرت نہیں آیا تے میں تے نو خاتھ پہ لکھنا مان کہ میں چاند دن پہلا تیرے دفتر آیاں تے توں مینو پیشانیاں آئے 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 اگل دی گہ رہی تک جائے میں تیرے دفتر آیاں تے توں مینو پیشانیاں نہیں اچھا جی جی تو خاتھ پڑھیا تو پریشان ہو گیا کہندہ دو تین دن گزرے تو پھر ایک خاتھ آیا میں پڑھیا لوگان دے خطاں میں چوبی خاصی وہ دے پچھ لکھیا بھی تو پریشان نہ ہو اسی پھر آنا لیاں تیرے دفتر اسی تیرے دفتر پھر آمان گیا تے پیچان لمی سانو کی کار لمی پیچان لمی اے در جملے سنے آجا کہندہ جی تو انہیں کال لو یہ تے میں نہ انہیں ہر بندے تے بڑی گھور نظر پانی ہوئی کیوں سکتا ہے ہی بندہ ہوئے یا دوسرا ہوئے جیڑے بندے ہونا بڑی چھوٹی کہلتے نہیں سی نا ہر بندے نو بڑی توجہ دی آکھنا لے ویکھنا ہوئے کتے اے ہی نہ ہون کتے اے ہی نہ ہون بندے آگے ٹور گے اگلے دن دوسرے دن پھر خاتھ آگیا او تھے تے لکھنا لے لکھیا ہوئے اسی آئیساں تھے تو پیچھانے ہاں تو پیچھانے ہاں ساڑیاں نظرہ ہی پاکنے ہی اساں کی پیچھانے کیسا اساں والی نے کیتو کتب تو کتب اب دال نے ویکھنا ہے انہاں کیا جی اسی آئیساں تو اڈے کول دے دوسرے ہاں پیچھانے ہاں نہیں ایدھر جملے سنو جیڑا کتب ہوندہ داستہ نہیں ہی میں کتبا اب میں والی جی جی میں کتب جائے در میرے والویکھو میں گل مکان لگا اونا خاتوے چلے کیا چلے انجھ کہا رہا تھوڑیاں دینا تو بعد نا احمد پور سیالک علاقہ ہے تو اوٹھے ایک نکاح ہو رہے ہیں تو ٹھونجا سال دا بابا وے پندرہ سال دی لڑکی ہے تو زمین دی وجہ تو نکاح ظلم تے زیادتی نل کر دے بے نے تو تو انجھ کہا رہے وے فلانے دن اوٹھے پہنچ جائیں اوٹھے جا کے کاروے کرنی ہیں تو او لڑکی نے سوچیا کہ اگر برات آگئی تو میں زیر جڑا نہ کھا کے مر جانا ہے تو میں زندہ رہنا کوئی نہیں اے ساڑی ڈیوڈی سی تو اسی تیری پہ لانے ہیں آئے 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 اسی تیری پہ لانے ہیں ہاتھ دے تھرو پیغام پیجیا اچھا جی انہیں خط پڑے جنابے والا جڑا ٹیم جڑی جگہ لکھی سی ہوتھے جنابے والا پہنچ گئے جا کے وے کھا واقعی برات آن والی تو او لیڈیز نال وہ بیٹی دی لڑکی دی تلاشی لئی نا تو انہیں بٹے دنال زیر بنے ہویا سی یہ سمجھنا ہے کہ تو نظام میں ہمیں چلتا ہے اللہ دے ولیوں دے نے جڑے نظر کرم کر دے نے وہ زیر کھولے آتا پوچھا بھی ایک ہی وہ نہ کہا جی میرے ماں پہ زبردستی میرا نکاح کر رہے سن اے دی عمر وے کھو تو میری وے کھو زمین دی وجہ دے دولہ دی وجہ دے میں تو نیت کی تھی سی کہ میں مار جانا ہے میں ادھنا جانا نہیں وہ لڑکی نو بچایا تے واپس آ کے نا کہنے میں جڑا کیسی نا اپنا ہوتی ڈیوٹی لائی وے یار وے کتے نظر آوے وے کتے نظر آوے تے کہنے میں نالے عطی رات دونا تے نالے بابا صاحب دی کتاب جمڑی داتا صاحب دی تے نالے چم جم کے آکھانا لانا تے نالے آکھانا خس خس جنہ اے قدر اے نہیں میرا اے میرے صاحب نو وڑے آیا اے میں گلیاں دار اے لوکوں میں گلیاں دار اے روڑا کھوڑا اے میں گلیاں دار اے میں گلیاں دار اے میں گلیاں دار اے میں گلیاں دار اے روڑا کھوڑا اے دار اے میں گلیاں دار اے میں گلیاں دار اے میں گلیاں دار اے پاڑے آکھانا خس جنہ دیدار یا باہو اولو کو مرشد دا مرشد دا دیدار یا باہو تیسانوں لکھ کروڑا ہے جاہو مرشد دا دیدار یا باہو مرشد دا مرشد دا دیدار یا باہو کیا باتیں سونا تسان سمات کیتے ہیں